ریسٹہ ہاؤس کے نزدیک ہی نرسری ہے یہ اس کے پودے رکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم برحمت اللہ آج میں نے سوچا اور کافی دیر سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ایندہ کوشش کرنی ہے کہ فیک ویلاغ نہیں بنانے فیک ویلاغ مینز جیسا کہ میوزیک ویڈیو پر اڈریٹنگ ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کے امپیکٹ وغیرہ لگا دیا جاتے ہیں آج میں نے یہ تہیا کیا اپنے آپ سے کے ایندہ کے لیے کوشش کرنی ہے نیچرل بلاگ بنانے کی اور میں ابھی اس وقت جامپور کے ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہوں ساتھ ہی مین ہائیوے ہے آئیے آپ کو جامپور کے ریسٹ ہاؤس کا بیزر دیتے ہیں کچھ دیر پہلے تک آسمان میں بہت باندل ہوئے رہتے ہیں جب میں نے سوچا کہ بادلوں کا ٹائم لیپس دیا جائے تو اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ ہوا چل پڑی اور سارے باتل آسمان سے غیب ہوئے نہروں کی جو کہ نہری پانی آتا ہے ہمارے ہاں ان کی دیکھ بال کے لیے جو آفیسہ تائنات کیے جاتے ہیں یہ ریسٹ ہاؤس کے دفاتر خصوصا ان کے لیے بنائے گئے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو دفلائی ضرور دوں گا ریسٹ ہاؤس کے نزدیک ہی نرسری ہے یہ اس کے پودے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز یہ ایلو ایرا ہے تقریباً یہاں تک مجھے اندازہ ہے اور اس کا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور بھی پودے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے پودے ہیں لیکن مجھے ان چیزوں ان کا علم نہیں ہے تو لہٰذا حضرت اگر آپ کو کسی بھی پودے کا نام آتا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے تاکہ دوسروں کے علمیں بھی اضافہ ہو اور ہمارے علمیں بھی اضافہ ہو شروع شروع میں مجھے بھی کافی مسائل رہے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے جیسا کہ ارڈیٹنس آف پیئر وغیرہ یا پھر کنٹینٹ بنانے کی کافی مشکلات رہی ہیں ایستہ ایستہ انسان جو ہی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ محنت کو دیکھتا ہوئے اللہ پاک کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا اور ایستہ ایستہ ایمپروومنٹ آتی جاتی ہے انسان میں اب تقریباً کافی ہاتھ تک ایمپروومنٹ جہاں تک مجھے اندازہ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اینڈا بھی ایسا ہی ایمپروومنٹ کرتے رہیں گے اللہ پاک کی تحمد آپ کا اللہ پاک کی رحمت اور آپ کی دعاوں آپ کے ساتھ اللہ پاک آپ کو بھی ترقی دے کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی سحیل احمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ